کھاڈی کے پرفیومز کی کلیکشن بہت ہی زبردست ہے میں نے یہ فرس ٹائم ٹرائے کیا اور یہ مجھے پردے پر گفت ملا جو کہ میری بہن نے دیا اور یہ میرا نیو فیورٹ ہے مکار نے سیویسٹرین ووچ گفت کی مجھے پر اور مجھے پردے پر کلر بہت ہی یونیک تھا اس کا اور میچ بھی کر رہا تھا آج ہمارا لیٹ نائٹ ڈینر کا پلان بنا تھا کہ روڈز پر رش بھی کام ہو جائے اور ڈینر بھی سکون سے کیا جائے کیونکہ ملتان کے روڈز پر اب بہت رش ہونے لگیا ہے نیوز بار ٹرائے کرنا تھا جو کہ فاس فوڈ کا تھا پاکستان میں پیٹرل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں مگر ڈلوائے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے جو قوم ڈیٹسہ پر یکچا نہیں ہوتی تھی 331 اس کی سزا ہے روڈز پر 11 بجے بلکل خالی ہو چکے تھے اور لیکن ریسٹرینٹ پر رش دیکھنا تھا باقی تھا یہاں پہنچ کر لگا ابھی تو دن سٹارٹ ہوا اتنا رش تھا کہ پاو رکھنے کی جگہ نہیں تھی خیر ایک منٹ کے لیے ہم نے سوچا واپس چلے جائے بٹ سٹل ہمیں جگہ مل گئی اینڈ میں جا کر تو ای پٹ آن ماسک تو فیل مائسیلف کمفرٹیبل آرڈر کر دیا ہم لوگوں نے اور کھانے کا ویٹ کرنے لگے ہم لوگ تو ایسا تھا کہ مہرما کو بہت بوک لگ رہی تھی ہم لوگوں نے جلدی جلدی ہانڈ سانیٹائز کی جو کہ میرے بیگ میں ہمیشہ ہی رہتا ہے انٹیریئر بہت کمال تھا ان کا سب کچھ بہت آن پوائنٹ تھا پہلے پلیٹر میں بہاری رولز تھے ونکس تھے فرائز تھے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھا پیزا بہت مزے کا تھا اور چکن بائٹس بہت سوپر دوپر یام سو اس کے بعد جو ہے وہ آلہو ایم ناوٹ فاس فورد لور بہت بہت مزے کا تھا سب کچھ ہم نے جو بچا وہ سب کچھ کچھ پیک بھی کرا لیا اور جو ہے وہ زیادہ نہیں کھایا جاتا تو ہم نے اس لئے پیک کرا لیا واپسی پر اندر گلیوں سے شارٹ کٹ لیا تاکہ رش سے جو ہے وہ ہم آرام سے نکل جل راستے میں کچھ چوکلیٹس نہیں رک کر ہم لوگوں نے مینے اور مہمہ نے جو کہ ہماری فیورٹ چوکلیٹس تھی کیونکہ میں بیگ میں جو ہے وہ اپنے ریسٹوک چیزیں کرتی رہتی ہوں اور تھنکیو سو مچ فور واشنگ ویلوگ انسٹیوان گود بائی اللہ حافظ